بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جو عمرہ ظاہرین سعودی عرب میں پھنس گئے ہیں اور ان کا ویزا ختم ہونے کو ہے اور وہ آپ کیا کریں سعودی حکومت نے ان کے لیے ایک اہم ہدایہ تجاری کا دیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا واپس نہ جانے والے عمرہ ظاہرین کے لیے سعودی حکومت نے بڑا اعلان کر دیا ہے سعودی وزارت حاج عمرہ نے کرونا وائرس کے باعث رک جانے والے عمرہ ظاہرین جن کے ویزے کی مدت ہتم ہو چکی ہے ان کے لیے بہت ہی خصوصی رہایت کا اعلان کیا ہے وزارت نے مطلقہ داروں کے اشتراک سے جامعہ منصوبہ مرتب کیا ہے جس کے تحت ایسے عمرہ ظاہرین جو سفری پابندی کے باعث وقت مقررہ پر اپنے ملک نہ جا سکے ہوں ان پر آئیت جرمانیں ماف کر دیے جائیں گے ایسے ظاہرین اپنا عمرہ ویزہ کی میاد کی خلاف ورزی پر جرمانی اور قنونی گرفت سے بچنے کے لیے محلت کی درہاس دے سکتے ہیں وزارت خاج عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ ویزہ کی پابندی نہ کر سکنے والے ظاہرین اٹھائیس مارچ دوہزار بیس چار شبان چودہ سو اکتالیس ہجری تک وزارت کی ویب سائٹ پر اپنی تفصیلات درج کرا دیں مطلقہ آدار عمرہ ظاہرین کو ان کے وطن تک کی سفر کی سہولت فراہم کریں گے ہر ظاہر کو سسٹم میں درج اس کے ٹیلی فون نمبر پر ایس ایم ایس بیجا جائے گا جس پر اس کی پرواز اور سفر کی تفصیلات درج ہوں گی وزارت و حاج عمرہ نے انتباہ کیا کہ اگر عمرہ ظاہرین نے اس محلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو ایسی صورت میں انہیں قنون کے مطابق انتہائی سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے وزارت و حاج عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں مجود ایسے عمرہ ظاہرین جو کرونا وائرس کے باعث وقت مقرر پر اپنے ملک نہیں جا سکے انہیں چاہیے کہ وہ وزارت و حاج عمرہ کی ویب سائٹ پر لاغن کر کے اپنی تفصیلات اٹھائیس مارچ دوہزار بیس تک اپلوڈ کر دیں تاں کہ ان کا قیام قانونی ہو سکے اور وہ جرمانوں کی ادائیگی سے بھی بچ سکیں یاد رہے کہ سعودی عرب میں عمرہ ظاہرین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ویزے کی مقررہ مدت کے دوران واپس چلے جائیں تحیر کی صورت میں انہیں جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑھ سکتا ہے وزارت حاج کی جانب سے آور سیز کی ارچسٹریشن کے لیے لانچ کیے جانے والے پورٹن پر عمرہ سیزن 1441 ہجری درج ہے غیر ملکی عمرہ ظاہرین کے لیے پورٹل عربی کے علاوہ انگریزی میں بھی جاری کیا گیا ہے وزارت حاج کے پورٹل پر عمرہ ظاہر کی قومیت پاسپورٹ نمبر موبائل نمبر جس شہر سے روانگی ہونا تھی کا نام درج کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا انہیں مجودہ حالات کے تحت حسوسی ریایات دی جائے گی اور ان پر ویزے کے خلاف ورزی کے قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوگا دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی ایمان اللہ